السلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ایک مرتبہ پھر فری انرجی سے مطالق آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فری انرجی غلط ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لاؤ کے خلاف میں کوئی کام نہیں کر رہا یہ لاؤ ہے کہ بھائی کسی بھی میگنیٹک کوئل کو آپ میگنیٹ کے گھومائے جائیں تو الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لاؤ کنزرویشن آف انرجی آپ پڑھ لیجے جا کر کے کہ لاؤ کنزرویشن آف انرجی کے کیا رولز ہیں تو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو بھائیوں اور دوسری بات یہ سب سے اہم بات تو یہ کہہ دوں گا کہ آپ یہ چیزیں خود کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھائی فین کا آپ اسریٹر لے لیں اس میں سٹارٹنگ جو آپ کی کوئل ہے وہ یوز کر لیں اور آپ کا اللہ اللہ کرے یا رننگ کوئل بلکہ باہر کی سوری رننگ کوئل آپ کی اس کی یوز کر لیں اور میکنیٹس لے لیں فرائٹ میکنیٹس لے لیں یا نیوڈیم مل ج ہیں میکنیٹس تو اچھی بات ہے وہ لے لیں اور اس کو باہر کی طرف آپ لگا دیجئے اس طریقے سے کسی چیز سے چکا دیجئے یا کسی بھی ایرو ڈائل وغیرہ سے لگا دیجئے اور اس کے بعد جو ہے باہر کی طرف آپ کسی بھی موٹر کا کوئی کوئل اس کے قریب بلکل قریب سے قریب تر رکھ سکتے ہیں تو رکھ دیجئے اس کے بعد جب آپ میکنیٹک کوئل کو جب آپ گھومائیں گے تو الیکٹرسٹی پیدا ہوگی ونڈ ٹربائن کا بھی یہی سیم فارمولا ہے ٹھیک ہے ونڈ ٹربائن کا بھی سیم یہی فارمولا ہے اور ہمارا بھی اس سمجھ لیں کہ اس سے میچ ہوتا ہوا ہی فارمولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میرے بھائی اور آپ کسی ڈی سی جنریٹر لیتے ہیں جو کہ گاڑیوں میں ڈی سی جنریٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ آپ کی گاڑیوں کو چارج کرتا ہے اس میں بھی سیم یہی فارمولا ہوتا ہے کہ آپ کے انجن کو وہ گھومارا ہوتا ہے انجن اس جنریٹر کو گھومارا ہوتا ہے اور آپ کی بیٹری چارج ہو رہا یہ ہوتی ہے اس جنریٹر کے دورو آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیجے گا اور اپنا جنریٹر گاڑی کا کھول کر کے دیکھیں گے کہ اس کو کوئی کہیں سے الیکٹرسٹی نہیں مل رہی ہوگی اس کو بگل کے میکینیکل انرجی مل رہی ہوگی ہی اس سمجھ لیجے کوئی بھی آپ کی انجن کے شافٹ یا بیلڈ کے دورو بلکہ سوری ہاں بیلڈ کے دورو اس کو گھمایا جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے بلکہ الٹا اس سے انرجی لی جا رہی ہوتی ہے اس کو دین ہی جا رہی ہوتی ہے اس سے لی جا رہی ہوتی ہے دو تارے آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے موم گھما کر کے ریلے وغیرہ سے گھومتی ہوئی جو کہ دائر سی بات ہے آپ کی سیفٹی ضروری ہے اس میں اس سے ہوتے ہوئے آپ کی جو ہے انجن کو جو ہے چارج کر رہی ہوتی ہے یوں سمجھ لیجے سیم وہی فارمولا سمجھ لیجے اس سے بھی ملتا جولتا ہے ایلیکٹسٹی سے مطالق جتنے فارمولے ہیں وہ اس طرح کی ہیں بیچ میں اس کے بھی سٹیٹر لگا ہوتا ہے سائیڈوں میں کوائل ہوتی ہیں اور میگنٹس بن رہا ہوتا ہے میگنٹس بلکہ لگے ہوتے ہیں سائیڈوں میں تو اس کے تھرو جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے کچھ میگنٹس میگنٹس جو ہے ڈی سی جنریٹر آتے ہیں کچھ ویڈاؤٹ میگنٹس آتے ہیں پھر ان کو جو ہے آلٹریشن بغیرہ اس میں کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اکسر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی اس میں کس طریقے سے والٹیش شو ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگ رہی ہوگی اور اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اس ویڈیو بلکل اینڈ تک دیکھئے آپ کو سارے پوائنٹس اچھے سے سمجھ میں آئیں گے یہ فرائٹ میگنٹس یا سیرامک میگنٹس بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے میگنٹون میں سو جو میگنٹس نکلتے ہیں وہ لگائے ہیں ٹھیک ہے ہے موسیقا 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 موسیقا